اس کی ایک اور چیز یہ بھی ملتی ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور پھر معذتین جو ہیں ان کے ذریعے اس کا توڑ کیا گیا ایسا جادو کا طریقہ کیا ہے تو میں ابھی آپ کو جادو کا طریقہ اس طرح نہیں بتاؤں گا کہ کوئی زبیدہ آپ کا توڑکا بتا رہا ہوں یوں کیجئے گا دھر جا کے یوں ملائیں یوں ملائیں اور ساس ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی ایسا نہیں بتا رہا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا پرنسپل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو جادو سے نفرت ہو جائے میں آپ کو پرنسپل سمجھا رہا ہوں ویسے ساڑھے چار گھنٹے کی ورکشوپ ہے میں صرف سرسرہ بتا رہا ہوں جسٹ میرا ابجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو جادو سے نفرت ہو جائے جادو کرنے کے کچھ طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ طریقوں میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے بنیادی طور پر دو کام کرنے پڑتے ہیں جو جادو کر ہوتا ہے نا اس کو دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک نمبر ایک اس کو اپنے آپ کو زلیل کرنا پڑتا ہے جادو کر انسان ہی ہے نا اس کو اپنے آپ کو زلیل کرنا پڑتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لقد کررمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا اب شیطان چاہتا ہے کہ بنی آدم اپنے آپ کو زلیل کرے کیونکہ ابلیس نے کہا کہا تھا انا خیر منہو میں اس سے بہتر ہوں تو تم اب زلیل کرو اپنے آپ کو ابلیس شیطان آپ کو زلیل کروائے گا زلیل کیسے کرائے گا ابھی بتاتا ہوں دوسری چیز آپ جو ایسا جادو کر جو کرنا ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی توہین کرنی ہوگی دو کام کرنے ہوگے اپنے آپ کو زلیل کرو اللہ کے دین کی توہین کرو تمہاری توہین سے بیسے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے یعنی اللہ کا دین ایسے نہیں کہ تمہاری پھوکوں سے بھج جائے گا لیکن کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بحرمتی کرنے کی ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی سعودیہ میں ایک ادارہ ہے امر بالمعروف وانگی ننمونکر کا وہ نیکی کے حکم دیتے ہیں برائی سے رکھتے ہیں خاص طور پر جادوگروں کو بھی پکڑتے ہیں انہوں نے ایک جادوگر کو پکڑا جو اپنے گھر میں اپنے اپارٹمنٹ میں پچھلے ایک مہینے سے اپنے بات ٹب میں قضائے حاجت کر رہا تھا بات ٹب کے اندر بلوک لگا کے اس میں قضائے حاجت کر رہا ہے نمبر وان نمبر ٹو دونوں اسی میں اور جب وہ پکڑا گیا تو وہ ایک مہینے کے بعد جو کچھ گند اکٹا ہوا تھا اس میں برہنہ حالت میں ننگی حالت میں لیٹا ہوا تھا اور قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا اس ایک عمل سے دو کام ہو رہے ہیں اپنے آپ کو وہ ضلیل کر رہے ہیں فلت میں ڈال کے انسان ہے نا نجاست میں لیٹا ہوا ہے لقد کررمنا بنی آدم لقد خلقنا لانسانا فی احسنی تقویم سم مرددنا ہوں اسفل سافلی اور دوسرا کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی بحروبتی کرنے کوشش کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں کہا ارام ارام سے ٹھہر کے پڑھو قرآن پڑھنے کے آداب ہیں اٹیکیٹس ہیں ان سارے مینرز کے دجیہ اوڑا جکا ہے یہ لوگ قرآن کے ورکے معاذ اللہ اپنے جوتوں میں لے کے پھرتے ہیں یہ ایک خاص قسم کا جادو ہے یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جنسی زیادتی کرتے ہیں یہ بھی ایک خاص قسم کے جادو کا طریقہ ہے یہ غیر اللہ کے نام پہ زبیہ کرتے ہیں جانوروں کو اور یہ خاص طور پر اس قسم کے زبیہ کر کے یعنی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر اور یہ جو بیچ میں اس نے نام لیا اب یہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے گیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اس نے اب یہ حرام چیز خود بھی کھائے گا آپ کو بھی کھلائے گا یہ مختلف قسم یہ قرآن کے پیجز کو اللہ معاف کرے ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور ایسے میرے پاس ویڈیوز ابھی اس کمپیوٹر میں پڑے ہوئے جس میں سے لوگوں نے یہ جو ادارہ ہے اس نے لوگوں کے ٹوائلٹ میں سے قرآن نکالے گٹر میں سے قرآن نکالے فلتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ فلتھیسٹ اس لیے شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ میں جادو پر ڈالے کیونکہ جو جادو کر رہا ہے نا دیکھیں ایک بندہ چور ہے ایک بندہ گناہ گار ہے کسی قسم کا وہ کہہ سکتا ہے جی سوری مجھ سے غلطی سے ہو گیا لیکن جادو کر کبھی نہیں کہہ سکتا مجھ سے غلطی سے ہو گیا اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اس نے کیا کیا یہ لوگ کسی یعنی حرام ریلیشنشپ کے بعد ہم جنس پرستی کرنے کے بعد اس گندی غلازت کی حالت میں بغیر غسل وضو کیے پہلی صرف میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے کر لو جو کر لیں کر لو جو کر لیں ایک دو غلازت بھی کر رہے ہیں اوپر سے کیا کر رہے ہیں چوری اور سینہ زوری کر رہے ہیں تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جادو کے طریقے جو ہیں نا وہ سارے اس طرح کے گھٹیاں ہیں اگر وہ انسان اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ دکھا دے خدا کی قسم اس کے ظاہر پہ نہ جانا ظاہر پہ نہ جانا اندر سے گھٹیا ترین دنیا کے پوری کائنات کے سب سے گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں اس لئے ان کی اوپر یعنی یہ کہا گیا کہ جادوگر کو ختم کر دو قتل کر دے جائے اس کو جی سلائیڈ پہ نیکسٹ ویڈیو اس کم سون لائک شیئرز اور سبسکرائب